شیر کے جھنڈ میں شیر رہتا ہے کتوں کے جھنڈ میں کتا رہتا ہے کیا بات کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں اب مسلم مہلہ مسجد تو جانی سکتی اور مزار ہم جانی سکتے کیونکہ خران نے منع کیا ہے مزار پرستی تو مندر کیوں نہ آؤں میں اسلام کسی کے باپ کی بپوتی تو ہے نہیں کسی کے باپ کی جاگیر تو ہے نہیں کہ کوئی ایک داڑی ٹوپی والا آئے گا اور مجھے کہے گا کہ نازیہ نے پوجا کر دیا تو اب نازیہ مسلمان نہیں ہے یا نازیہ اپنا نام چینج کر لو میں جنہ کو مانوں میں تھوکتی ہوں پاکستان پر میں نہیں مان سکتی پاکستان کو اور جن مسلمانوں کو بھی اتنی محبت ہے پاکستان والوں سے دروازہ کھلوا دیتی ہوں چلے جائیں آٹا اور چاول کا لائن لگا لیں چائنہ ان کا آکھا ہے چائنہ ان کا اببہ ہے پاکستان کا جب چائنہ میں مسجدیں توڑ کر کے باتھروم بنایا جاتا ہے تب یہ پاکستان والے بھی چپ رہتے ہیں اور اسدد دین اویسی بھی چپ رہتے ہیں مسلمان مہیلائیں آزادی کا جشن مناغ کر کے گھنگرو توڑ رہے ہیں اور مسلمان پرش چوڑیاں توڑ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے ان کو ہائے اب کیا کریں گے اب کیسے ان کو ٹارگٹ کریں گے اب کیسے ان کا حلالہ کریں گے اب کیسے ان کو پرفیوم لگانے پر پروسٹیٹیوٹ بولیں گے اب کیسے ان پر پابندیاں لگائیں گے اب چودہ سال کی بچی سے نکاح کا مزہ کیسے لیں گے تو چوڑیاں توڑ نہیں دیجئے مزہ آتا ہے مجھے دیکھنے میں بھائی تو میری چھاتی مت دیکھنا تو میرا چہرہ دیکھنا چھاتی کیوں دیکھتا ہے اور اپنی نظریں ننچی کر لے اپنی نظر میں شرم لے آ تو تجھے پھر میرے پردے کا احساس ہی نہیں ہوگا جا کر پوچھو چائے والے سے سنگھرش کیا ہوتا ہے پیٹ کی بھوک کیا ہوتی ہے پسینہ کیا ہوتا ہے چھت کا احساس کیا ہوتا ہے جاڑے میں کمبل کا احساس کیا ہوتا ہے یہ کوئی گریب بیویتی کا بیٹا ہی بتا سکتا ہے جو بیٹھا ہے نا بڑے سے چیئر پر جس کا نام نارین دامودردہ سمودی ہے نمسکار میں سمیتیواری دنیوز پیپر میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک بار پھر سے نازیا خان جی جڑ گئی ہے اس کے پہلے ان کا انٹرویو کیا تھا جس سے آپ لوگوں نے بہت پیار دیا اور آپ کی ڈیمانڈ نازیا خان یہاں پہ آئی ہے ان سے پھر سے آج انٹرویو کیا جائے گا ان سے بات کیا جائے گا کہ دیش میں جی ٹوینٹی سمیٹ ہوا سکسیس فول ہوا جس کا اثر پاکستان میں دکھائی دیا اور ساتھ ہی بات کریں گے یو سی سی یعنی کی یونی فارم سیویل کورٹ پر انہی سارے مدوے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میں جوڑی ہے نازیا خان جی نازی جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ کا بہت ویڈیو وائرل ہوا تھا بہت لوگوں نے پیار کیا آپ نے کیسا لگا بہت اچھا لگا جنتہ کا پریم لوگوں کا پریم اپنوں کا پریم جب ملتا ہے تو اور اور اتصاہ بڑھتی ہے اور ہمت بڑھتی ہے لگتا ہے کہ ہاں صحیح دشا پہ جا رہے ہیں اور جب کوئی تھوڑی سی کٹاش کرتا ہے تب تو اور زیادہ یقین ہو جاتا ہے کہ اچھا دشا سہی ہے تب تو تو ابھی آپ مندیر میں آئی تھی ہاں جی مندیر آئی تھی درشن گھنے ہاں درشن کرا میں اندر گئی اور درشن کیا ہے پوجہ کی ہے بہت اچھا لگا بہت بہت اچھا لگا اتنا سکون لگ رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں آپ کو تو لگ رہا ہے لیکن دوسری طرف سکون نہیں ہوتا دیکھیں اب مسلم محل آئے مسجد تو جانی سکتی اور مزار ہم جانی سکتے کیونکہ قرآن نے منع کیا ہے مزار پرستی تو مندر کیوں نہ آؤں میں اور میں تو اللہ اور بھگوان کے بیچ میں کوئی ڈیفرنسز پیدا ہی نہیں کرتی اور ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں ایسی پرورش نہیں دی ہے کہ میں ذات پات ذاتی دھرم یہ سب میں مانوں میں تو بالکل نہیں مان سکتی یہ ساری چیزیں اسلام میں حرام ہے نا کس نے کہا بولتے ہیں اسلام میں حرام ہے مورتی کی پوجا کرنا دیکھیں اسلام میں یہ جو اللہ کے ماننے والے جو ابھی دھرم کے ٹھیکے دار بن کر بیٹھے ہیں وہ تو چرچ بھی نہیں جاتے پر قرآن میں تو سورے مریم ہے نا وہ تو ہیسا مسی کو بھی کہ کو کینڈل جلانی کے لئے چرچ بھی نہیں جاتے پر پروفٹ میں تو ہیسا مسی بھی ہے نا تو کیوں نہیں جاتے پھر قرآن سے سورے مریم ہٹا دیا جائے نا کیونکہ سورے مریم تو پڑھایا جاتا ہے اور خاص کر کے مسلم مہل آئے جب پریگنٹ ہوتی ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ سورے مریم پڑھیں تاکہ لیبر پین میں آرام ہوگا اور بھی بہت ساری چیزیں پتائی جاتی ہیں تو جب سورے مریم ہم خوران میں پڑھ سکتے ہیں تو ہم چرچ کیوں نہیں جا سکتے ہیں اور میں کہنا چاہتی ہوں کہ کافر بولنا نا بند کر دیں یہ دھرم کے ٹھیکے دار ہندووں کو بند کر دیں کیونکہ یہ جو سناتن دھرم ہے نا اس نے ہمیشہ مافی کی بات کہی ہے اس نے ہمیشہ اچھائی کی بات کہی ہے اس نے ہمیشہ انسانیت کی بات کہی ہے جہاد تلاق یہ ساری باتیں نہیں کہی ہے سناتن دھرم نے تو میں کیوں نہ مانوں اس دھرم کو اور دیکھئے اسلام کسی کے باپ کی بپوتی تو ہے نہیں کسی کے باپ کی جاگیر تو ہے نہیں کہ کوئی ایک داڑی ٹوپی والا آئے گا اور مجھے کہے گا کہ نازیہ نے پوجا کر دیا تو اب نازیہ مسلمان نہیں ہے یا نازیہ اپنا نام چینج کر لو میرا نام کرن کرنے والے میرا نام رکھنے والے یہ کون نئے لوگ ہیں میں تو ان کو نہیں جانتی میرا نام میرے میرے ماتا پتا نے رکھا ہے اور اس نام کے ساتھ اور اس اسلام دھرم کے ساتھ میں ہنمان مندر بھی جاؤں گی میں شف مندر بھی جاؤں گی میں سب کچھ کروں گی میں گنگا اسنان بھی کروں گی سب کچھ کروں گی میں دیکھنا چاہتے ہوں کہ وہ کون دھرم کے ٹھیکے دار ہیں جو نہ خوران مانتے ہیں نہ اور صرف حدیث اور جنہ کے بنائے وے 1937 کے شریعہ لوگوں مانتے ہیں میں کیوں مانوں گی میں نہیں مانوں گی جنہ کے بنائے وے 1937 کے شریعہ لوگوں اور مجھے کوئی ماننے پر مجبور بھی نہیں کر سکتا ہے مولوی بھی نہیں مولوی بھی نہیں میں جنہ کو مانوں میں تھوکتے ہوں پاکستان پر میں نہیں مان سکتی پاکستان کو اور جن مسلمانوں کو بھی اتنی محبت ہے پاکستان والوں سے دروازہ کھلوا دیتی ہوں چلے جائیں آٹا اور چاول کا لائن لگا لیں ہندوستان میں وندے ماترم اگر نہ بول سکتے ہیں ہندوستان کے نیشنل آنثم پر اگر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں ہندوستان کے سمویدھان کو اگر مسلمان نہیں مان سکتے ہیں تو آپ کے باپ کی بپوتی یا امہ کا جہیز نہیں ہے ہندوستان اس بھومی پر اور اس دھرتی پر اگر رہ رہے ہیں یہاں سے کمار ہیں یہاں پر سرکشت ہے تو اس بھومی اور اس دھرتی کو سمان دینا پڑے گا مان دینا پڑے گا مریادہ دینا پڑے گا بھارت میں جی ٹوینٹی سمیٹ ہوا سکسیس فول ہوا یہاں پر لیکن اس کا اثر پاکستان میں دکھائی دیا نریندر موڈی سعودی کے پرنس سے جب گلے مل رہے تھے تو پاکستان میں ایک طرح پسینہ چھوٹ رہا تھا دیکھئے مجھے ٹارگیٹ کرنا آسان ہے کیوں نہیں کوئی فتوہ ابھی چوبیس گھنٹے میں آیا سعودی کے پرنس خرشید صاحب کے لیے کیوں نہیں فتوہ آ رہا ہے دوبائی کے شہزادے کے لیے وہاں تو بہتر اکڑ کی مندر بن رہی ہے اور گلے مل رہے ہیں خرشید صاحب اب بتائیں کوئی فتوہ بتائیں کیونکہ خرشید صاحب کبھی بھی ہندوستان کے مسلمانوں کو مسلمان مانتے ہی نہیں ہے دیکھئے میں اپنے پانچ پوشت کے بارے میں بتا سکتی ہوں نانا نانی دادا دادی پر کیا پتہ میرا چھٹا پوشت سناتہ نہیں ہوگا کیا پتہ ہم کنورٹڈ مسلمان ہوں گے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کیونکہ ساڑھے چار ہزار سال پرانا تو یہی دھرم تھا نا دیکھئے ہم نے ہم نے میں کیرلا وزٹ کی تھی دو ہزار انیس میں ٹیپو سلطان کے بچوں کو دیکھا برتن مانشتے ہوئے پرشم بنگال اور لکھنوں میں دیکھا نواب واجد علی شاہ کے بچوں کو پتنگیں بناتے ہوئے دس پیسہ پیر اور انگزیب نے کئی مندریں توڑی ٹھیک ہے سمرات اکبر نے راسپوتوں کو مارا سوریا اس کی پوجا کرتے ہیں نا چندرمہ اس کی پوجا کرتے ہیں نا اگنی اس کی پوجا کرتے ہیں نا مٹی اس کی پوجا کرتے ہیں نا پیڑ پودے اس کی پوجا کرتے ہیں نا سناتنی سب کو ختم کرنی کی ہمت ہے طاقت ہے کر کے دکھائے تو کر کے دکھائے تو کیا لگ رہا ہے یہ پاکستان کا جو پسینہ چھوٹ رہا ہے ایک کرپ اور دوسرا اپنے دیش میں بھی اس کا ویروت کیا جا رہا ہے G20 سکسیسبل تو ہو چکا لیکن اس کی جو نیگیٹیو باتیں ہیں وہ سب دکھائی جا رہی ہیں بھارت کے اندر بھی کیا کہیں گے اس کی بارے میں کیا نیگیٹیو باتیں ہیں مجھے بتائیے نا بھاریش ہو گیا پانی بھر گیا وہاں پر منڈپم میں بول رہے ہیں کیا مودی جی کا سارا کا سارا جو پیسہ خرچہ کیا تھا سب دکھائی دی دیا دیکھئے ہر انسان کے پاس جب وہ صبح اٹھتا ہے نا تو اس کے پاس اس کی زندگی کا ایک ہوم وک ہوتا ہے میرا ہوم وک ہوتا ہے میں صبح اٹھوں گی یوگا کروں گی اس کے بعد میں ریڈی ہوں گی میں کوٹ جاؤں گی تو اسی طریقے سے یہاں پر رہنے والے اور پاکستان میں رہنے والے کا ایک ہوم وک ہے مو سے زہر اگلنا تو وہ اگلتے ہیں ہمیں اس کے اوپر سوچنا ہے یا ہمیں ہمارے ترنگے جھنڈے کو چندریان پر دیکھنا ہے چاند پر دیکھنا ہے سوریا پر دیکھنا ہے یہ دیکھنا ہے دیکھئے بھارت منڈپم میں اور جی ٹوینٹی میں جو ترقی ہم لوگوں کو ملی ہے اس پورے دنیا کے کیامرہ کے لینسز اور ساری میڈیا اس دلی میں موجود تھی اس دلی میں موجود تھی اس کے بارے میں وہ بات نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہی جو خورافات کا چورن وہ دیتے رہتے ہیں یہی جو زہر اگلنا ہے یہ آسٹا تھوڑی چل رہا ہے یہ تو آپ کا پندرہ سو سال سے چل رہا ہے پاکستان کے لوگ بھی یہی بول رہے ہیں ہم بھی پرمارو سکتی ہیں ہمیں نہیں انوائیڈ کیا جی ٹوینٹی میں بہت غلط کیا بھارت نے دیکھیں میں اتنا جانتی ہوں کہ شیر کے جھنڈ میں شیر رہتا ہے کتوں کے جھنڈ میں کتا رہتا ہے کیا بات کہہ رہے ہیں آپ اور میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ پاکستان کے بارے میں بار بار مجھ سے پوچھ رہے ہیں ہم سے لیا ہوا بھیک کے کٹورے میں وہ زمین چلا نہیں پا رہا ہے لوگوں کو وہاں پر فاکا کشی کروا رہا ہے بھوک مروا رہا ہے وہاں پر چھوٹی چھوٹی بچیوں کو نکام اتا کے نام پر کندے پر اٹھا کر کے بلاتکار کر رہا ہے نوکریہ نہیں دے پا رہا ہے فرانس سے لے کر کے سارے دیش ان کے پاسپورٹ کو پھیک رہے ہیں ان کا آنا جانا بند کروا رہے ہیں بڑے آئیں مسجدوں میں بم لگاتے ہیں وہاں کہتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے تو بھائی شیعوں کی مسجد میں بم کیوں لگایا بہابیوں کی مسجد میں بم کیوں لگایا احمدیوں کی مسجد میں بم کیوں لگایا قرآن میں کہا گیا ہے کہ فرقہ پرستی نہیں کرنی ہے صرف ایک قرآن کو ماننا ہے تو یہ ہوتے کونے فرقہ پرستی کرنے والے انہوں نے کیوں مسجدیں توڑ دی اچھا دیکھیں ان کی پارشلیٹی پاکستان کی جب چائنہ ان کا آکھا ہے چائنہ ان کا اببہ ہے پاکستان کا جب چائنہ میں مسجدیں توڑ کر کے باتھروم بنایا جاتا ہے تب یہ پاکستان والے بھی چپ رہتے ہیں اور اسدود دین اویسی بھی چپ رہتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ دیش کے اندر پھر سے وشیش شتر بلائیا گیا ہے اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ یونی فارم شیویل کوٹ آنے والا ہے اس کے بعد سے دیش میں کچھ لوگوں کی نا سمجھ ہو حالت خراب ہونے والی ہے تو کیا لگ رہا ہے دیش کو یونی فارم شیویل کوٹ کی ضرورت ہے مسلمان مہیلائیں آزادی کا جشن منا کر کے گھنگرو توڑ رہے ہیں اور مسلمان پرش چوڑیاں توڑ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے ان کو ہائے اب کیا کریں گے اب کیسے ان کو ٹارگٹ کریں گے اب کیسے ان کو حلالہ کریں گے اب کیسے ان کو پرفیوم لگانے پر پروسٹیٹیوٹ بولیں گے اب کیسے ان پر پابندیاں لگائیں گے اب چودہ سال کی بچی سے نکاح کا مزہ کیسے لیں گے تو چوڑیاں توڑ نہیں دیجئے مزہ آتا ہے مجھے دیکھنے میں کیوں تکلیف کی ہو رہی ہے یونی فارم شیویل کوٹ اگر آ رہا ہے ایک دیش ہے ایک قانون ہونا چاہیے تو تکلیف کس بات کی یہ بولتے ہیں کہ ہمارے شریعت کے خلاف ہے ہم اسلام کے جو شریعت ہمارا بولتا ہے اسے مانیں گے ہم نئے قانون کو نہیں مانیں گے دیکھیں میں تو اللہ کو مانوں گی ملہ کو نہیں مانوں گی بات تو کلیر ہے بھئی میں ملہ کو کیوں مانوں بھئی میں اللہ کی ماننے والی ہوں نا میں قرآن کی اچھا صحیح میں پھر مزارے توڑے یہ مزارے جو ہیں وہ تو قرآن نے منع کیا ہے میں کیوں مانوں گی ان کو میں ان کو نہیں مانوں گی اسلام کو اگر آپ فالو کر رہی ہیں تو کیوں نہیں مانیں گے ملہ کو آپ دیکھتی ہوں کس کے باپ میں کتنی طاقت ہے کہ مجھے منوا کے دکھا دے 32 سال کی عمر تک تو منوا نہیں پائے اب کیسے منوایں گے وہ بھی میں دیکھ لیتی ہوں اور ویسے بھی 56 انچ کے سینہ موڈی جی کی سرکار ہے اب طاقت ہے تو دکھائے آ کر کے یہاں پر سامنے میں پتوہ جاری ہو جائے گا آپ کے خلاف ہو جائے میرے گھر میں نماز پڑھنے سے کس کے باپ کی طاقت ہے مجھے روکنے کے لیے میں گھر کے اندر روزہ رکھوں گے کس کے باپ کی طاقت ہے مجھے روک دینے کے لیے میں گھر کے اندر تحجد کی نماز پڑھوں گے کس کے باپ کی طاقت ہے مجھے روکنے کے لیے میں اپنے گھر کے اندر شکرانے کی نماز پڑھوں گی موڈی جی جب دوبارہ پھر سے اوٹھ لیں گے تو کس کے باپ کی طاقتیں مجھے روکنے کے لیے اور دیکھ یہ discrimination پہلے کبھی ہوا کرتا تھا اس دیش میں جب نئے پارلیمنٹ کا نرمان ہو رہا تھا تو سوریہ رحمان کی تلاوت ہوئی تھی اور سیم شرادہ اور وشواس کے ساتھ ہمارے بھارت کے پردان منتری شری نارین دامودرداس مودی جی نے آنکھیں بند کر کے سوریہ رحمان کی تلاوت بھی سنی تھی میں نہیں یہ ساری discrimination کو بند کرنا چاہیے immediate بند کرنا چاہیے یو سی سی کا میں سواگت کرتی ہوں دیش کے 67.2 پرسنٹ مسلمان مہلاؤں نے ووٹ کیا ہے وہ سواگت کرتی ہیں ہم ویلکم یو سی سی کہہ رہے ہیں ہم ہماری بیڑیاں کتم ہو جائیں گے ٹوٹ جائیں گی ہم آزاد ہو جائیں گے ہم بستر کا کھلونہ نہیں بنیں گے ہمیں کوئی sexually use نہیں کر پائے گا ہمیں کوئی بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں بنا پائے گا ہم ہمیں آزاد ہی ملے گی 1500 سال کے بعد اب تک تو اسلام کو بچایا مسلمان اور تو انہیں ہیں اب باری آئی ہے کہ مسلمان مرد بچائیں اور ان کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ان کو نوکریوں کی لائن لگانی پڑے گی اب پڑھنا پڑے گا qualification حاصل کرنی پڑے گی تب سے مہدی جی تو دے ہی رہے تھے hint کہ ایک ہاتھ میں قرآن لے لو دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر لے لو تو کیوں نہیں لیا تھا کمپیوٹر دوسرے ہاتھ میں فطرہ اور زکاة ہے نا سب کے رمضان آنے کی خوشی سے زیادہ زکاة لینے کی خوشی میں پڑ جاتے ہیں لیکن لوگ یہ بھی بولتے نا آپ کے بارے میں کہ جو عورت جو اسلام کو مانتا ہے اسلام میں ہے وہ اسلام کے پرتی اماندار نہیں ہے تو لوگوں کے پرتی کیسے اماندار ہو سکتا ہے تو سوال اٹھتا ہے آپ کو ریوی دیکھیں میرے لئے سوال اٹھتا ہے تو یہ سوال تو میں ان پر بھی اٹھا رہی ہوں نا کہ قرآن میں بہت ساری چیزوں کی ممانیت ہے منہ کیا گیا ہے گناہ بولا گیا ہے تو کیوں نہیں کر رہے ہیں صرف چار شادی کریں گے بچے اللہ کی دین ہیں بچے پیدا کریں گے ہم بہتتر ورجین ہورے لیں گے صرف یہی پر اسلام ہے بھئی باقی جو قرآن میں تیس پارے میں لکھا ہوا ہے اس کو نہیں مانیں گے اس کو بھی تو ماننا چاہیے نا تو یہ تمام مولوی ملہ پہلے خود قرآن اچھے سے پڑھیں جنہ کے بنائے ہوئے شریعہ لوگ کو کوڑے میں پھیکیں پہلے خوران پڑھیں اچھے سے خوران کی باتوں کو ماننا سٹارٹ کریں پھر اپنے آپ ہم عزت دے دیں گے آپ بول رہی ہیں کہ بہتتر ہورے کے بارے میں بات کر رہی ہیں کیا ہوتا ہے بہتتر ہورے تھوڑا یہاں پہ لوگ کھڑے ہیں ان کو سمجھائیے یہ بہتتر ہورے کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں اگر مان لیجئے میں نے آپ کو کنونس کر لیا کنونس کرنے کے بعد میں نے آپ کو اسلام خبول کروا دیا تو اللہ کی نظر میں اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں میں بہت اچھی مسلمان ہو گئی اب اگر میں مرد ہوتی کیونکہ میں عورت ہوں اس لئے مجھے جنت میں بھی کچھ نہیں ملنے والا ہے اگر میں مرد ہوتی تو مجھے خوبصورت تراشی ہوئی بہتتر ورجن ہورے جس کی ورجنیٹی بریک نہیں ہوئی ہے ورجن ہورے مجھے آسمان پر ملے گی 135 فوٹ کی ہوگی جس سے جو چھیکیں گی تو نہرے بنیں گی تو چشمیں بن جائیں گے تو یہ ساری تھرک بازیاں جنت میں ہوں گی مطلب دھرتی تو گندہ کر کے رکھائی ہے بچے پیدا کر کر کے اب جنت میں بھی تھرک اور بچے پیدا کرنے کا ان کو بہت شوق ہے تو کیا اس میں کیا دکھت ہے اگر کوئی بول رہا ہے کوئی مسلمان بھائی ہمارا بول رہا ہے کہ ہمیں دس بچہ چاہیے تو اس میں تکلیف کیا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کے دس بچے ہو جانے چاہیے مجھے تو نہیں لگتا تو پھر آپ کیسے سوچ رہے آپ انسان ہے نا تو اس سوچ کو تو بدل نہیں ہے نا دیکھئے ہمارا تو اسلام بھی موڈیفائی ہوا ہے توریز، زبور، بائبل، انجیل تب قرآن آیا ہے تو موڈیفیکیشن تو قرآن آنے سے پہلے ہوا ہے تو آج اگر UCC کے دوارہ موڈیفیکیشن آ رہا ہے اسلام دھرم میں تو اس میں پرابلم کہاں پر ہے پرابلم یہاں پر ہے کہ چار شادیاں بند ہو جائیں گی آپ دیکھئے پھر وہی ٹھرک آ گیا نا پھر میں بولوں گی لسٹ ارے خدا سے محبت کرو جسموں سے لسٹ رکھنا چھوڑ دو یہی تو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا بھارت کے پردان مندری کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ماننے والے اللہ نہیں کہا ہے علم مانو اب نازیہ نے پڑھ لیا تو نازیہ آوارہ ہو گئی نازیہ نے پڑھ لیا تو نازیہ خراب ہو گئی نازیہ نے پڑھ لیا تو نازیہ بھائی اب مسلمان ہی نہیں رہی بھائی اگر مجھ سے بات کرنی ہے اسلام کے بارے میں تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں بامائنے والا قرآن ہاتھ میں بنا لیے ہر ایک سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں جب آپ نے قرآن پڑھا ہے اسلام کو مانتی ہے برخہ نہیں پہنتی آپ ہجاب نہیں پہنتی آپ آپ کے اچھی کر لینا آپ بھی اور جن کے فیور میں آپ بات کر رہے ہیں ان کو بھی کہیے کہ شرم اور لحاظ اپنی آنکھوں میں رکھ لیں مجھے ڈکھا پہننے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ تو غلط ہے بات اگر آپ اسلام کو فالو کر رہی ہو اگر آپ مسجد میں جا رہی ہو نماز پڑھ رہی ہو تو ان کی بات جیسے کہ آپ مندر میں ہم لوگ ہیں مندر میں جاتے ہیں پجاری کی بات مانتے ہیں پجاری جو بولتا ہے ہم وہ کرتے ہیں تو مولوی جو بولتا ہے آپ کو بھی کرنا چیئے ہو چیزیں آپ کے پجاری نے ابھی مجھے منع نہیں کیا مسجد میں انٹر کرنے سے آپ کے مندر میں انٹر کرنے سے آپ کے پجاری نے ابھی نہیں کہا دپٹہ کہاں ہے پردہ کہاں ہے آپ کے پجاری نے یہ ساری چیزیں مجھ سے نہیں پوچھی صرف میری شردہ دیکھا میرا وشواز دیکھا میری آستہ دیکھی میرے آنکھوں میں عزت دیکھی کہ اس مندر میں انٹر کرتے وقت میری آنکھوں میں بہت شردہ اور وشواز تھا تو باقی چیزیں تو ان کے نظروں میں مجھے ویلیوبل لگی ہی نہیں ان کی نظروں میں صرف میرا شردہ ہی ویلیوبیل تھا لیکن ابھی میں مینسٹری میڈیا میں جب کھڑی ہوتی ہوں تو کیونکہ میں کوٹ کے ڈریس میں ہوتی ہوں تمہارا پردہ کہاں ہے بھائی تو میری چھاتی مت دیکھنا میرا چہرہ دیکھنا چھاتی کیوں دیکھتا ہے اور اپنی نظریں ننچی کر لے اپنی نظر میں شرم لیا تو تجھے پھر میرے پردے کا احساس ہی نہیں ہوگا دیکھیں پاکھنڈیوں کی فوج کو اب ختم کرنے کا وقت آیا ہے تو کیا جو برکھا پہن رہی ہیں جو ہجاب پہن رہی ہیں ان کو روک لوگے آپ چینج اویرنیس بہت ضروری ہے چینج اور اویرنیس لانے کی پوری کوشش نازیا الہی خان کرے گی اور آخری سانس تک کرے گی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب آدم کو جنت سے دھرتی پر پھیکا گیا تھا تو کیا ہوا نے نقاب پہنا ہوا تھا کوئی مجھے اس کا جواب دے دے کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا آپ اتنے انرجی کے ساتھ میں اتنا چلا کے بولتے ہیں اتنا طاقت کہاں سے آتی ہے آپ نریندر موڈی کی بات کرتی ہو کہ نریندر موڈی پردھان منتری ہیں کوئی مجھے میرا کچھ بھی کر کے دکھائے تو اتنا نریندر موڈی کی پردی اتنا گھمند کیوں ابھی یو پی شلیے نا آپ میرے ساتھ اگر جیسے ہی اس کا ہزبن کہتا ہے نا طلاق دے دیں گے تو وہ کہتی ہے یوگی کو بلا دیں گے ابھی آپ سوچوں بھول جاتا ہے دماغ گھراب ہو جاتا ہے بنگال میں آپ چاہیے کوئی طلاق ہوتا ہے تو سب سے پہلے لڑکی کے دماغ میں آتا ہے ناویہ الہی خان کے پاس چلو متا چکا دے گی تو دیکھئے محول چینج ہو رہا ہے سیناریو چینج ہو رہا ہے مسلم لڑکیوں کے اوپر جو اتیاشار ہوتا آیا ہے مسلم لڑکیوں کے ساتھ جو کوپ رتھاؤں کی مسلم لڑکیاں شکار ہوتی آئی ہیں اس سے باہر نکلنے کا وقت آیا ہے اس سے آگے بڑھنے کا وقت آیا ہے میں چاہتی ہوں کہ میری کامیونٹی کی مسلمان لڑکیاں پڑھیں لکھیں شکشتوں وہ بھی اس رو میں کام کریں وہ بھی انجینئر بنیں وہ بھی ڈاکٹر بنیں وہ بھی سپریم کورٹ میں جائیں وہ بھی چلائیں وہ بھی روڈ پر کہیں کہ میں آزاد ہوں میں یہ چاہتی ہوں یہ ہے اصلیہ اجادی یہ ہے اصلیہ اجادی جو بہن نے کہا ہے میں تو ان کو سنتا رہتا ہوں آج ہنگوان مندیر پرانگن میں میں نے دیکھا اور یہ بڑا صد مندیر ہے ان کا بھی سو بھاگیاں یہاں آنا اور مجھے لگ رہا ہے ان کا فیوچر بڑائٹ ہے جہاں پہ ہمارے کچھ ہندو اپنے سناتن سنتگید کو کھوڑے ہیں ان کو ناجیہ الائی خان جی سے سکھنا چاہیے کہ دیدی کیس طریقے سے آئیے پوجا کرنے کے لیے ہاتھ میں بھگوہ گمچھا بھی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں جو آج کے لیے جو بولتا ہے نا سناتن کو ختم کریں گے ان کو یہ لیے سب سے بڑا سیٹ ایک جامپل کر دینا جیہ الائی خان جی کہ سناتن مٹلے بڑا نہیں ہے آج کے لیے مسلم بھی جو پڑھے لکھے مسلم ہیں وہ بھی آج کے لیے مندیر کا ہی پرانگن میں آڑ رہے ہیں آخری سوال آپ سے یہ ہے میں بھول گیا سوال کرنا آپ سے کہ سٹالین کا ویڈیو اپنا ویڈیو دیکھا ہوگا آپ نے ان کا سٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا وہ بول رہے ہیں سناتن درب آپ کا ملیریا ہے اور ڈینگو ہے اور ایک جن بول رہے ہیں کہ سناتن درب HIV ہے تو کس طرقی کے باتیں ہو رہی ہیں سناتن درب کے بارے میں ان سے کہیں نا کہ سٹالین کے پارٹی کے جھنڈے پہ نا سوریا کی کرن ہے پہلے اس کو ہٹا دے پہلے اس کو ہٹا کر کے کوئی مسجد وزجد کا فوٹو لگا دے تو میں مان چاہوں گی دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سناتن کے ماننے والے ان کا جو وشواس ہوتا ہے وہ بہت اٹل ہوتا ہے تیسری میں بات بتاؤں گی کہ میری ماں اٹلی کی نہیں ہے foreigner نہیں ہے ٹھیک ہے میری ماں بھارتیا ناری ہے اس بھارت کی دھرتی سے اس نے مجھے محبت کرنا سکھایا ہے مجھے خوران میں بتایا گیا ہے کہ جس دھرتی پر رہتی ہو اس سے محبت کرو میں وہ کر رہی ہوں جس کی ماں اٹلی کی ہے اس کو یہ ساری کوفیا باتیں اور کوفیا چیزیں سمجھ میں آئیں گی سمجھ میں تو سب کو آ رہا ہے یہاں پر بتائیے آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا رہول گاندھی پپو بھی کہا ہے تو گنا ہے کیا اٹلی کا ہونا دیکھیں ہندی بولنا تک نہیں آیا ارے رے 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 دماغ تو چینج کرنا چاہیے نا اچھا مجھے ایک بات بتائیے اندرا گاندھی کو کس کے نام سے پکارا جاتا تھا اندرا گاندھی پتی کہاں گئے سونیا گاندھی کو کس کے نام سے پکارا جاتا ہے انٹونیو میں نو پتی کے نام سے پکارا جاتا ہے اندرا گاندھی کو پتا کے نام سے کیوں پکارا جاتا ہے پورا گڑوڑ گھوٹالا ہے یہ گاندھی پریبار پورا کا پورا گڑوڑ گھوٹالا ہے یہ ساسو ماں ہے جو پتی کا نام نہیں لینا چاہتی بہورانی ہے جو پتی کے نام پہ ہی ٹھیکے رہنا چاہتی ہے بیٹی ہے جو بادرا بولنے سے پریشان ہوتی ہے رپریانکہ گاندھی بولو تو خوش ہو جاتی ہے نیپوٹیزم جا کر پوچھو چائے والے سے سنگھرش کیا ہوتا ہے پیٹ کی بھوک کیا ہوتی ہے پسینہ کیا ہوتا ہے چھت کا احساس کیا ہوتا ہے جاڑے میں کمبل کا احساس کیا ہوتا ہے یہ کوئی گریب بیویتی کا بیٹا ہی بتا سکتا ہے جو بیٹھا ہے نا بڑے سے چیئر پر جس کا نام نرین دامو دردا سمودی ہے چوبیس میں کیا لگ رہا ہے ساری بھی پکچی پارٹیا ایک جو ٹھو گئی ہیں راہول گاندھی ریس میں لگ رہا ہے میں کہتی ہوں آٹ پرسن سنی مسلمان کا ووٹ آئی ڈوٹ 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 اٹھائیس ما تھا کے راونوں کے ہاتھ میں باقی سارے ووٹ ہمارے ہمارے مطلب بھارتی جندہ پارٹی کے اور کس کے ہاں موسلمان کا بھی ووٹ نہیں کرتا بھائی میں تو لائن لگا لگا کر ووٹ کرتی ہوں اور میرا پریوار بھی بومبے سے آ جاتا ہے بینگلورٹ سے آ جاتا ہے لنڈن سے آ جاتا ہے کہ مجھے ووٹ کرنا ہے ہم تو کرتے ہیں بہت بہت دہنے والی ہمارے ساتھ میں نازیا جی جوڑی ہوئی تھی ساری سوالوں کا جواب بہت بہت بے باقیس انہوں نے دیا اپنی رائے کمنٹ کر کے آپ جرور بتائیں کامیرا پر سنجیتو کے ساتھ سمیت تیواری